موسیقی اور اس جرگے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں ملے اور ان کو بتایا دونوں نے ریالائز کیا ہے کہ یہ سب چیزیں کوئی تیسری قوت کروا رہی اور ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس جرگے کے بعد یہ لوگ آپس میں مل کے بیٹھے ہیں اور یہ لوگ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں آج یہ یہاں پہ شنواری کے اندر ایک یہ تقریب ہوئی ہے جس کے اندر اغوانستان سے آئے ہوئے لوگ پاکستان سے آئے ہوئے شاکر صاحب اجاز صاحب اور ان سب نے یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے کہ ہم سب پاکستانی اور اغوانی سب بھائی بھائی ہیں آپس میں آج کے تقریب کے بارے میں آپ بتائیے آپ یہ اغوانستان سے ہیں یہاں پاکستان سے ہیں ہم سب ایک ہوئے میں اور یہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس ویڈیو کو بھی ہم لوگ وائرل کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے تب سب جگہ پہ کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں کیا کہیں گے سر جی بالکل جی آج ہم نے یہاں پہ میٹنگ کی ہے افغانی کمیونٹی بھی کی پاکستانی کمیونٹی بھی تھی تو ہم نے ایک پیار بھانٹا ہے جیسے کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے یہ غلط ہیں سرسر غلط ہیں افغانی ہمارے بائی ہیں کبھی ہمارا عرشتانی انسٹیٹوٹ سکتا و ہم سکانسکا Zapii یا ایسی کوئی خرابت سکتا ہے ا ASHLEY اسنے چاوڑی زمولین اور یہ ایک بہت بڑی پرائیم اگزیمپل ہے یہ ساجد صاحب ان کے دادا اغوانستان کے ہوتے اور یہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ بہت ایک پرائیم اگزیمپل ہے یہاں بے بی ساجد بے دو لفظ اگر آپ کو بولیں گے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ویڈیو نگٹیو صرف ویڈیو سوشل میڈیا پر پاکستان اور افغانستان کے بارے میں وائرل کی گئی ہے ہمیں چاہیے کہ اس ویڈیو کو وائرل کریں اس کو ہم وائرل کریں اس کو پوری دنیا کے اندر وائرل کریں افغانستان اور پاکستان ہم سب ایک ہیں ہم پہلے بھی بھائی بھائی تھے آج بھی بھائی بھائی اور انشاءاللہ اللہ آئندہ بھی بھائی بھائی رہے ہیں اور سر آپ کچھ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بس میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ دو بھائیوں کی اگر اولاد کوئی سٹوپیٹ اڑکت کرتی ہے تو وہ بھائیوں کا رشتہ ختم نہیں ہوتا اور میں تو افغانستان کے خلاف بات نہیں سن سکتا تو میں کروں گا کیا ہے اور اجاز بھائی یہ آپ نے اور شوکر صاحب نے سب نے مل کے یہ اتنی اچھی ایفٹ کری آپ چاہیں گے کہ یہی ایفٹ ہر کمیونٹی ہر لوگ جتنے اگوانستان کی لوگ ہیں آپ چاہیں کہ اگوانستان کے لوگ بھی اسے طریقے ہیں کہ ایک کمیونٹی بنائے اور چیزیں کریں ہم نے پریس کنفرنس کے بھی یہ ذکر کیا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایک گناہ جاریہ ہوتا ہے جس چیز سے فساد پھیلے چاہے وہ کتنا بڑا سچ کیوں نہ ہو وہ ہمیشہ فساد ہوتا ہے اور اس کو پھیلانے والے اس فساد کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں اور ان کو ان کے مرنے کے بعد اس کا حصہ ہمیں تا رہتا ہے ہمیں اچھی چیزیں پھیلانی چاہیے ہمیں محبتیں پھیلانے چاہیے ہمارا بخشش کا ذریعہ صرف ہمارے آقا کریم ہیں غیر کر ہم ان کے راستے پہ نہیں چل رہے ہم کسی اور کی راستے پہ چل رہے ہیں تو ہماری تو بخشش بھی نہیں ہونی اور ہماری بخشش ہماری محبت ہم نے یہ پہ سکھاتی ہے کہ آپ کے ہمسائے آپ کے بھائیوں سے زیادہ ہوتا ہے ہم تو میں خود پڑھانا ہوں اور اس کے بعد ہمارا سب سے زیادہ پیغام اپنے بھائیوں کو جو ینگ سٹر ہیں کہ وہ چیزیں پھیلائیں جسے محبتیں بانٹیں اسی بات پہ پاکستان زندر آباد اغمارستان زندر آباد